رمضان کا مہینہ ہو اور ہم کوئی فرائی آئٹمز نہ کھائیں تو ایسا تو ہو نہیں سکتا اور ہم لوگوں کا کنسان یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ویٹ نہ بڑھے تو ہم ایت سیم ٹائم ویٹ بھی منٹین کریں اور فرائی چیزیں بھی کھائیں تو یہ دیفنیٹلی ممکن ہے آپ ان ریسیپیز کو جو میں آپ لوگوں کو بھی دکھا رہی ہوں اپنی اس ویڈیو میں تو آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیفنیٹلی ہیلڈی بھی ہیں اور پکوڑا کی ریسیپیز ہیں اور یہ ویڈیبل پکوڑا سے اس میں ویڈیبل ہیلڈی ہوتی ہیں اور بیسن بھی ہیلڈی ہوتا ہے اور فرائنگ کا ایشو آتا ہے تو فرائنگ میں سب سے جو بیسٹ آئل فرائنگ کے لیے وہ سرسو کا تیل ہوتا ہے فرائنگ کے لیے تو میں آج آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ سرسو کے تیل کو کس طرح سے ہم جو ہے وہ اس کی ریفائننگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے سرسو کا تیل اسپیشلی میں نے یہ فرائنگ وغیرہ رمضان کے لیے منگوایا تھا تو سب سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو آج اس کی ریفائننگ کا طریقہ بھی بتا دوں تو اس کو ہم نے پہلے گرم کرنا ہے اور گرم بھی اس کو بہت زیادہ کھولنا نہیں ہے بس اس کو گرم کرنا ہے اور اس میں ہم نے لیسن کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کے ڈال دیئے تھے اور جب یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ گرم ہو گیا ہے تو اس کو ہیٹ جو اس کی نیچے سے ہم نے چھولا بند کر دینا ہے اور اس کے اندر یہ ملتانی مٹی جو ہوتی ہے یہ آرام سے مل جاتی ہے بازار سے تو اس کو ہم نے یہ اسے ٹکڑوں کی صورت میں ہوتی ہے تو میں نے اس کا پاودر بنا لیا تھا اچھے سے گرینڈ کر کے اس کا پاودر بنا لیا تھا اور بس اس کا پاودر جو ہے وہ میں نے اس میں اس کو گرم کر کے اس میں میں نے پاودر بھی ایڈ کر دی اس کا اس طرح سے ایک ہی جگہ پہ نہیں ڈالنا اس طرح سے جس طرح ہم نمک ڈالتے ہیں اندے کے اوپر اس طرح سے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور بس اس کو ڈال کے تھوڑا سا مکس کر کے اور بس اس کو رکھ دیں گے اور میں نے رات پر اس کو رکھ دیا تھا تاکہ اس میں جو ریاکٹ کرے گی تو آئل کے ساتھ اس میں ساری جو کسافتیں وغیرہ ہیں وہ نیچے بیٹھ جائیں گی تو بس میں نے رات بار اس کو رکھ دیا تھا اور صبح کی تار میں نے یہ ایک مائکرو فائبر کلاث ہے یہ میں نے لے لیا تھا آپ جینز کا کپڑا بھی لے سکتے موٹا کپڑا ہونا چاہیے تاکہ اچھے سے اس کی جو چھن جائے اچھے سے تو یہاں پہ میں نے مائکرو فائبر کلاث میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ ہی کر لیتی ہوں کیونکہ میرے پاس جینز وغیرہ کا موٹا کپڑا نہیں تھا تو آپ جینز وغیرہ آپ کی پاس اگر کوئی پڑی ہے تو اس کو دھوکے اچھے سے آپ اس کا ایسا تھیلہ سا بنا لیں تو بہت اچھے سے اس کی جو ہے نا وہ آپ اس کو چاند سکتے ہیں تو خیر میرے پاس یہ مائکرو فائبر کلاث تھا تو اس کو میں نے کٹ کر کی اور نیچے میں نے چننی رکھ کی اور بس اس کو اچھے سے میں نے رکھ دیا تھا اور اس کو ہلکا ہلکا اس کے اندر ڈالتے جانا ہے مطلب تھوڑا تھوڑا آئل ڈالتے جانا ہے اسے ٹپک تا رہے ٹپک ٹپک کی جو جب اس کا وہ ہوگا نا تو وہ بہت اچھے سے اس کا جو ہے وہ سٹرین ہو جائے گا تو یہاں پہ بس میں نے اس کو چھاند کے رکھ دیا تھا تو یہ ہمارا آئل جو فرائنگ کے لیے وہ ریڈی ہو گیا ہے اور جو سرسو کا تیل ہوتا ہے نا وہ بیسٹ ہوتا ہے فرائنگ کے لیے اور جو ہے اس میں اس کا کیونکہ سموک پوائنٹ جو جس پوائنٹ پہ آئل جانا وہ بہن ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے وہ 250 ڈگریز ہوتا ہے تو یہ کافی ہائی ہوتا ہے تو اس وجہ سے فرائنگ کے لیے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں تو میں نے سپیشلی فرائنگ وغیرہ کے لیے یہ مانگوایا تھا اور یہ ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو پکوڑا ریسیپیز دے رہی ہوں جو کہ ہم ہم کھا سکتے ہیں اور ساتھ میں اپنا وزن بھی ہم مینٹین رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں بنائی تھی گوپی کے پکوڑے تو اس کے لیے میں نے گوپی کو اس طرح اس کے فلوریڈز کو کٹ کر کی اور میں نے اس کو بوائل کر لیا تھا پانچ منٹ کے لیے اور بس اس کے بعد بیسن میں نمک مرش دھنیا خوشک دھنیا یہ سب چیزیں ڈال کی اس کو میں نے اچھے سے میکس کر لیا تھا اور بس پھر گوپی کو جو ہے نا وہ اس کی بیسن کے اندر ڈال کی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھے سے میکس کر لینا ہے اور اس میں تھوڑا سا میتھا سوڈا بھی آٹ کر لینا ہے اور بس اس کو اچھے سے میکس کر کے اور پھر آئل اچھے سے گرم کریں اور بس اس میں گوپی ڈالتے جائیں تو اس کے بہت ہی مزیدار اور کریسپی سے پکوڑا جائے نا وہ ریڈی ہو جاتے ہیں یہ مسٹر آئل جوتا ہے نا جو سرسوں کا تیل یہ جوتا ہے تو اس کے جب اس کو ہم اس طرح سے ہم اس کی ریفائننگ کر لیں گے نا یہ ملتانی مٹی اور یہ آرام سے پنساری کی دکان سے مل جاتی ہے اور اس میں لیسن وغیرہ ڈال کے تو اس کی سمیل جو ہے نا وہ کافی حد تک بلکہ جب ہم اس کو فرائے وغیرہ کرتے ہیں تو بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے اور کھانا بھی آپ اس میں بنائیں گے تو بلکل بھی کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ اس میں ہم نے سرسوں کے تیل میں کھانا بنایا ایک سر لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں کہ اس کی سمیل کی وجہ سے وہ اس کو بناتے نہیں ہیں تو اس کی سمیل وغیرہ بلکل بھی ختم ہو جاتی ہے تو بس یہ بہت ہی مزیدار سے ہمارے ہو گئے تھے گوبی کے پکوڑے اور نیکس میں بنائی تھی بھینگن کے پکوڑا تو اس کو آپ لانگ سٹریپس میں بھی کار سکتے ہیں جس طرح سے ہم فرنچ فرائز بناتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ کٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو گول گول کٹ کیا تھا سلائسز اس کے کٹ کیے تھے تو بس اس کے کٹ کر کے اور اس کو ادھر ہم بیسن میں باقی سارے سپائسز وغیرہ ڈالیں گے دمک میرچ سرخ میں چیلی فلیکس اور چاٹ مسالہ اور اسی طرح سے سکہ دنیا وغیرہ سب سپائسز ڈال گئے اپنے اکورڈنگ اگر آپ کو زیادہ سپائسز پسند ہیں تو آپ زیادہ اس میں ڈال لیں میں زیادہ نہیں ڈالتی بس تھوڑا ہی ڈالتی ہوں کیونکہ بچے بھی زیادہ شوک سے نہیں کھاتے زیادہ سپائسی ہو تو وہ نہیں کھاتے تو خیر یہ تو میں اپنے لیے بنا رہی تھی اور بس کوشش کریں کہ بچوں کو تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کراتے رہیں گے ان کا ٹیسٹ جیبلپ ہو جائے تو پھر بچے بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں تو بس اسی طرح ہی پھر ہم بینگن کو اس میں ڈپ کرتے جائیں گے بیٹر میں اور بس آئل گرم ہوا ہوگا تو بس اس میں ڈالتے جائیں گے تو اس کا یہ جو سچوں کا تیلن ہے یہ کافی ٹائم سے انشین ٹائم سے ہی ہم سب کو جو پاکستانی انڈیا وغیرہ کے لوگ ہیں تو ہم لوگ اس کو زیادہ یوز کرتے آ رہے ہیں تو یہ کہ ابھی جو ہے نا یہ دوسرے کے نولا آئل اور یہ سارے باقی آئل جو آگئے ہیں اس کے استعمال سے جو ہے نا یہ ہارٹ ڈیزیززز وغیرہ کافی زیادہ ہو رہی ہیں تو یہ جو مسترڈ آئل ہے نا یہ بہت ہی زیادہ ہارٹ ہیلڈی ہوتا ہے تو بس اس کی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کمپاؤنڈ فیٹی ایسید جو ہوتا ہے وہ ایریوسک ایسید ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کو سٹیڈیز ہوئی تھی لیکن وہ انسانوں پہ نہیں ہوئی ریٹس پہ ہوئی تھی کہ اس میں جو ہے نا وہ ہارٹ کے لیے نقصان دے ہوتا ہے وہ تقریباً اس میں کافی ہائی ہوتا ہے 40% تک ہوتا ہے لیکن جب اس طرح سے ہم اس کی ریفائننگ کر لیں گے نا تو یہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی یہ دوسرے کنولا آئلز وغیرہ جو ہیں نا ویجٹیبل آئلز انس کی نسبت بہت زیادہ ہلڈی ہوتا ہے تو اس میں کیونکہ اس کا سموک پوائنٹ بھی کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے تو نیکسٹ جو ہم بنا رہے ہیں اپنی ریسپیس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو یہاں بے کیابچ کے پکوڑا بنائی تھی کیابچ ہماری بہت ہی زیادہ فیورٹ ہے میری اور میرا بیٹا جو ہے وہ ہم لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں تو میں اس کو ویسے ہی ہلکا سا اس کو فرائے کر کے جو ہے وہ بھی کھا لیتے ہیں تو اس کے پکوڑاز بھی جو ہے وہ کافی مزے کے لگتے ہیں تو اس میں میں نے اس کو بس کیابچ کو میں نے گٹ کیا تھا اور بس اگن اسی طرح ہی میں نے بیسن کے اندر اس کو سپائسز وغیرہ ڈال کی یہ تھوڑا سا پانی ڈال کی اور اس کو اچھے سے ہم نے اس کے ہاتھوں کی مدد سے بس گول گول اس کے لے کر اور بس اس کو فرائے کر لینا ہے اور بس یہ ہمارے بہت ہی مزے دار سی کیابچ کے پکوڑا جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے یہ میرے بچوں کو بھی بہت پسند ہیں اور کافی ہلڈی بھی ہوتے ہیں تو کیابچ جو ہے ویسے بھی ہم فرائے کر کے کھاتے ہیں جو سے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا تو نیکس جو ہے وہ پالا کے پکوڑے یہ بھی بہت مزے کے لگتے ہیں تو بیسن جو ہوتا ہے نا وہ کافی آبیسلی فل آف پروٹین ہوتا ہے تو کافی ہلڈی ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم جو ہے نا وہ دال جو ہوتا ہے فریش دال سے جو ہے نا خود پسوائیں تو کافی جو ہے وہ اچھا رہتا ہے کیونکہ خود اپنی آنکھوں کے سامنے جو بھی چیز بنوائی ہو تو وہ اس پہ ہمیں تسلیح ہوتی ہے تو کیونکہ آج کل مارکٹ میں دو نمبر چیزیں بھی کافی زیادہ آگئی ہوئی ہیں تو بس نیکس ہم جو ریسپی بنا رہے ہیں وہ پالا کے پکوڑے ہیں تو اس میں میں نے پالا کے پکوڑے ہیں اور اس میں میں نے پیاز ایڈ کی ہے اور باقی سارے سپائسز وغیرہ ایڈ کر لیں گے اور اس میں میں نے پاورڈر ایڈ کیا تھا اور بس اس میں بیسن ایڈ کریں گے اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا یہ بیسن کم لگ رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اور ایڈ کر کے اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں تو بس یہ بہت ہی مزیدار سی ہے جو ہے نا وہ اگین بہت ہی ہیلڈی پالا کے پکوڑے ریڈی ہو جاتے ہیں اس طرح سے بچے جو ہیں وہ پالا بھی کھا لیتے ہیں اور جیسے ہم پالا پکاتے ہیں نا تو بہت کافی سارے اس کے نیوٹرینٹس جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں لیکن اس طرح سے یہ کہ بس اس کو ہلکا سا فرائے کرنا ہے تو بس یہ بہت ہی مزیدار سی ہمارے جو پالا کے پکوڑے جو ہے نا وہ بھی ریڈی ہو جاتے ہیں تو یہ جی ہمارے اگر لیکن ہم لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں کچھ لوگوں کو ہوتا ہے کہ نہیں پالا یا اس کا کیابیج وغیرہ کے نہیں پسند ہوتے ہیں آلو کے پکوڑے ہی پسند ہوتے ہیں تو اس طرح سے ہم کریں گے آلو لے لیں گے اور اس کو اس طرح سے گرش کر لیں گے اور اس کے ہم نے بہت زیادہ اس کی ڈیپ فرائنگ نہیں کرنی اس کو چپٹے سے بنانے ہیں تاکہ بہت زیادہ اس میں آئل نہ چاہے اس کے تھوڑا سا لوگ کیلوری ہی رکھیں گے تو اس کو کر لیں گے اور اس کا پانی تھوڑا سا نچوڑ لیں گے ٹھنڈے پانی سے اس کو نکال لیں گے آپ تھوڑی دیر اس کو ٹھنڈے پانی میں رہنے دیں اور بس پھر اس کا پانی اچھے طریقے سے نچوڑ لیں اور بس اس میں بیسن ڈالیں اور باقی سارے سپائسز ڈال کے اور اس کا بنا لیں اگین بیٹر بنا لیں اور اس کو ہم نے جس طرح ہیش براؤنز ٹائپ ہوتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو بنانا ہے ہم سب چپٹے سے پکوڑے بنانے تاکہ اس میں بہت زیادہ ڈیپ فرائنگ نہ ہو اور اس کے چپٹے چپٹے سے پکوڑے بنیں کیونکہ اس میں یہ کیم آلو جوتے ہیں وہ اس میں کاربز ہوتے ہیں اور جو بیسن ہے وہ پروٹین ہو جاتا ہے تو اس میں لیکن آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اس کو چپٹے چپٹے بنائیں بہت زیادہ ڈیپ فرائنگ نہ کریں تو یہ بھی کمپیرٹیولی ہیلڈی بنتے ہیں تو یہ میں نے آپ لوگوں سے پانچ چوہے وہ پکوڑوں کی بہت ہی ہیلڈی اور مزدار سی ریسپیز شیئر کی ہیں اور میں نے آئل کی ریفائننگ کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو خود کر کے دکھا دیا ہے جس طرح سے میں کرتی ہوں آپ لوگ بھی اس طرح سے کیجئے کہ کافی ہیلڈی ہوتا ہے اور یہ ہماری صحت کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری جو یہ ریسپیز ہیں وہ پسند آئی ہوں گی اور آپ اپنی ویٹ کومنٹین رکھتے ہوئے یہ ریسپیز ضرور ٹرائے کریں اور ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتی ہوں آپ تک مجھے اجازت دیجئے